ار گزرتے دن کے ساتھ عالم اسلام میں ایسی ایسی خبریں سننے کو ملتی ہیں جنہیں سن کر انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ بیسیت مسلمان ہم کس طرف جا رہے ہیں ہمارے اکمران یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ان کی اکمرانی اللہ کی دی ہوئی ہے اور یہ زندگی بھی عارضی ہے وہ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کی پیشگوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پہلے ہی ارشاد فرما چکے ہیں اور ان تمام چیزوں میں ملوث ہونے والوں کے لیے جہنم کی وعید بھی سنا چکے ہیں ہمارے اکمران یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ان پر دوری ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ وہ نہ صرف دین اسلام کے شاعر کی حفاظت کریں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مسلم امت کو وعدت اور یکجائی کے ساتھ کفار کے سامنے کھڑا کریں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مفاد پرستی اور مال و دولت کی حوص نے صرف مسلم امت کوئی برباد نہیں کیا بلکہ اب ہمارے مسلم و کمران بھی ان حرکتوں پر اتر آئے ہیں جن حرکتوں پر شاید اب کفار بھی شرم کھا کر باز آ جاتے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سعودی عرب کی جانب سے کیے جانے والے کچھ ایسے اقدامات کے بارے میں بتائیں گے جو اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی پوری ہونے والی ہے اور جزیرہ نمہ عرب ایک بار پھر کفر کے اندھیروں میں ڈوبنے والا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کا جائزہ بھی لیں گے کہ ان تمام اقدامات سے مسلم امت کی وادنیت اور مرکزیت پر کس قسم کی چوٹ پڑے گی اور آنے والے دنوں میں ان تمام اقدامات کا کون سا نتیجہ دیکھنے کو ملے گا تو آئیے آج کی اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں پیارے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت میں سے کچھ قبیلے بدھ پرستی میں مبتلہ نہ ہو جائیں اور میری امت کے کچھ قبیلے بدھ پرستوں کے ساتھ اتحاد نہ کر لیں اور ان کے رسوم و رواج نہ اپنا لیں یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے جو جامعہ ترمزی میں موجود ہے اب اگر ہم جزیرہ نمائے عرب کے سیاسی اور داخلی حالات کا جائزہ لیں تو ایک بات بہت ہی زیادہ کھل کر ہمارے سامنے آہ کھڑی ہوتی ہے پچھلے سالی متحدہ عرب امارات نے پہلی بار سرزمین عرب پر ہندووں کے لیے ایک مندر کا افتتا کیا اور اس کے افتتا کے لیے پوری دنیا میں موجود ہندووں کے نمائندہ ملک انڈیا کے وزریعظم نرندر مودی کو بھی مدو کیا گیا اس مندر کی بنیاد رکھنے کی توجیح یہ پیش کی گئی کہ متحدہ عرب امارات میں بہت بڑی تعداد میں انڈیا کے ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے ورکرز اور ہنرمند افراد موجود ہیں جو اپنے اپنے گھروں میں عبادت کرتے ہیں اور بتوں کی پوجہ کی جاتی ہیں آزادی اظہار رائے اور مذہبی رواداری کے نام پر بغیر کسی مطالبے کے متحدہ عرب امارات نے ان ہنووں کے لیے سرزمین عرب پر اسلام کی آمد کے بعد پہلی بار ایک نئے مندر کا افتتا کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس عہد کا آدھا بھی کیا گیا کہ اسرہ کے کئی دوسرے مندر دوسرے شہروں میں بھی اپن کیا جائیں گے یہ بات درست ہے کہ اسلام مذہبی رواداری کا دین ہے اور ہر شخص کو اپنے اپنے مذہبی رسوم اور عقائد پر عمل کرنے کی اجازت دیتا ہے لیکن اس بات کی اسلام میں کبھی بھی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ حکومتی سطح پر بغیر کسی مذہب کے افراد کے مطالبے کے خود بودپرستی کو فروغ دیا جائے اور ان کے لیے عبادتگاہیں تعمیر کی جائیں پہلے سے موجود عبادتگاہوں کو قائم رکھنا اور ان کے لیے فنڈز فراہم کرنا ضرور حکومت کی ذمہ داری ہے لیکن کسی نئی عبادتگاہ کی تعمیر کسی بھی صورت اسلامی قوانین کے مطابق درست قرار نہیں دی جا سکتی متحدہ عرب امارات کی جانب سے کیے جانے والے ان اقدامات کے بعد پوری دنیا میں مسلم برادری میں تشویش کی لہر دوڑ گئے لیکن یہ تو ایک آغاز تھا اب حالی میں سعودی عرب سے ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں بھی یہی سب ہونے والا ہے اس سے پہلے موجودہ سعودی ولی اہد پرنس محمد بن سلمان جنہیں پرنس ایم بی ایس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے انہوں نے سعودی عرب میں ویسٹرنائزیشن یعنی معاشرے کو مغربی طرز پر استوار کرنے کے عمل کو تیز کر دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ پورے ملک میں سعودی عکومت کی سرپرستی میں جوے خانے شراب خانے اور ناچ گانے کے کنسرٹس بھی منعقد کیے جا رہے ہیں جن کے لیے سپیشلی طور پر ہالی وود اور بالی وود کی سیلیبرٹیز اور ہیرو ہیروینز کو مدعو کیا جاتا ہے ان کنسرٹس اور تقریبات کی بہت ساری فوٹوز اور ویڈیوز منزعام پر آ چکی ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ عرب کی اشرافیہ ان بے دین لوگوں کے ساتھ مل کر کس طرح سے شراب نوشی میں مشغول ہے اور اپنے دین اور اس کی روایات کو یہ لوگ بھول چکے ہیں جب ایک معاشرے میں شراب جوا اور فش ناچ گانے کے کنسرٹ منعقد ہونے لگیں تو شیطان کے لیے اس پر وار کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے اب سعودی عرب میں نرندر مودی کی فرماش پر ایک بار پھر مندر تعمیر کرنے کی تیاری کی جا رہی ہیں یوں وہ سرزمین عرب جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ سرزمین عرب سے تمام بتوں کو نکال دیا جائے اسی عرب کی زمین پر ایک بار پھر سے بت پرستی شروع ہونے والی ہے ان تمام اقدامات کو متحدہ عرب امارات سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک بزنس سٹریٹرجی کا نام دیتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ہماری انڈیا کے ساتھ تجارت بہت بڑے پیمانے پر ہوتی ہے اس لیے اس تجارت کو قائم رکھنے اور اپنی عوام کا میارے زندگی بلند کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کی ان فرمایشوں کا خیال رکھا جائے اور اپنے ملک میں مذہبی رواداری کو فروغ دیا جائے یہ الگ بات ہے کہ مذہبی رواداری کا ذکر کرتے ہوئے یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ اسلام کے احکامات کیا ہیں اور اس کی حدودوں قیود کیا ہیں پیارے دوستو شیطان کا ہمیشہ سے یہ وطیرہ راہ ہے کہ وہ کسی بھی معاشرے میں بت پرستی کو فروغ دینے کے لیے وہاں کے بڑے اور اہم لوگوں کی شبیہیں جگہ جگہ پر آویزہ کر دیتا ہے اور عوام کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ ان بڑے بزرگوں کی شبیہیں لگانے سے ان کو یاد کرنے میں اور اگلی نسلوں کے لیے ان کو یاد رکھنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے یوں آہستہ آہستہ شیطان لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہوئے انہی شبیہوں مجسموں اور تصویروں کو ان لوگوں کے لیے پاک اور مقدس بناتے ہوئے ان کی پوجہ بھی شروع کروا دیتا ہے اس سلسلے میں ہمیشہ سے شیطان کا یہی وار راہ ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ یہ بزرگ یہ لوگ جو بڑے ہی نیک تھے یہ اللہ کے حضور ان کی سفارش کریں گے اور ان کے ذریعے ان کی دعائیں قبول ہوں گی یہی تمام کے تمام عقید مشرقین مکہ کے بھی تھے جن کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توحید کا پیغام دے کر بھیجا گیا تھا البتہ سعودی عرب میں یہ معاملہ اس سے بھی زیادہ آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اب فوت شدہ بزرگوں یا مدبی رانماؤں کی شبیہوں کی بجائے حکمران خاندانی ایسی حرکتوں پر اتر آیا ہے پیارے دوستو سعودی عرب میں بڑے پیمانے پر مجسمہ سازی کے ایک پروجیکٹ پر کام ہو رہا ہے جس کے مطابق موجودہ سعودی ولی اہد پرنچ محمد بن سلمان اور موجودہ بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز کے بڑے بڑے گولڈن مجسم میں مملکت سعودی عرب کے مختلف مقامات پر آویزہ کیے جانے کا آغاز کر دیا گیا ہے اس کا مقصد عوام کو سعودی شاہی خاندان کی خدمات کے بارے میں آگائی فرام کرنا ہے لیکن ایک طرف جب سعودی معاشرے میں شراب جوے اور فہاشی کو سرکاری سرپرستی حاصل ہو چکی ہے تو ایسے ماحول میں ان تمام اقدامات کا نتیجہ عوام کو بدھ پرستی کی جانے بر راگب کرنے کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے اب اگر ہم ان تمام حالات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیشگوئی کے ساتھ رکھ کر دیکھیں تو ہمیں بڑی کلیر تصویر نظر آتی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام اس دنیا میں اجنبی حالت میں آیا تھا یعنی اس کو کوئی نہیں جانتا تھا اور ان قریب وہ زمانہ آئے گا جب اسلام اجنبی ہو جائے گا یعنی اس کو پھر سے کوئی بھی جاننے اور پہچاننے والا نہیں بچے گا اسلام دنیا میں اس قدر نایاب ہو جائے گا جیسے کوئی سامپ اپنے بل میں واپس پلٹ جائے اور اس کا سراغ نہ مل سکے یہ اسی حدیث کا مفہوم ہے جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے اب اگر ہم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث کو اس حدیث کے ساتھ رکھ کر دیکھیں اور موجودہ عرب دنیا کے حالات دیکھیں تو سمجھ میں آج آتا ہے کہ کئی عرب قبیلے اور عرب شائی خاندان اس وقت نہ صرف بد پرستوں کے حمایتی اور ان کے اتحادی ہو چکے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے عرب خاندان اس وقت سعودی عرب میں بد پرستی کو فروغ دینے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس طرح کی آزمائی سے محفوظ رکھے اور ہمارے ایمان کو سلامت رکھے اسلام اس دنیا کے لیے کتنا بھی اجنبی کیوں نہ ہو جائے اگر ہمارے ایمان کو خطرہ لاکھ ہو تو ہمیں ایمان کی حالت میں ہی اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلالے کیونکہ یہ زندگی عارضی ہے اور سب سے اہم چیز ایمان اور توحید ہے